موسیقی اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل ہم وہ نہیں جن کو زمانہ بنا گیا میرا کمال شیر بس اتنا ہے جگر میرا کمال شیر بس اتنا ہے جگر وہ مجھ پچھا گئے میں زمانے پچھا گئے ویلکم ٹو ریلائنز کمرشل فائننس قصے کامیابی کے یہ زی میڈیا کی خاص پیشکش ہے ہمارے آج کے کتھانائک بھارتی وائیو سینہ میں کام کرتے تھے لیکن کچھ اور کر گزرنے کا جوش تھا آپ نے اگروال پیکرز اینڈ موورز لیمٹیڈ کی نیو رکھی خوشی کے ساتھ یہاں سواغت کرتا ہوں اگروال پیکرز اینڈ موورز لیمٹیڈ کے شری رمیش اگروال صاحب اگروال صاحب آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے اور آپ نے کیا 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 اچھیو کیا ہے بزنس کے علاوہ بھی آپ کے ہردائے میں جو منشی کے لیے بھارتی ہے غریب کے لیے جو اگادسنے ہیں جو آپ نے کیا ہے وہ آپ کے موہ سے سننے سے پہلے ہماری کرییٹیو ٹیم نے آپ کو آدھار بنا کر ایک آڈیو ویڈیو پرگرام میں آئیے مدھیم برگے پریوار سے آنے والے شری رمیش اگروال نے اپنے جیون کے لیے جو سپنے سجوئی انہیں اپنی مہنت اور لگن سے ساکار کیا آپ نے اپنے کریئر کے شروعات انڈین ایئر فورس میں بطور ایئرمنٹ اس کے بعد ریٹائرمنٹ لے کر ویراثت میں ملے دو ٹرکوں سے کام شروع کیا ایئر فورس سے ملے انوشاسن کشل ویاپار نیتی ایمانداری اور پرشاسنک نترت کاشل سے بڑے ہی کم وقت میں آپ نے لوجسٹک ٹرانسپورٹ کو ایک اُدھیوگ کے روپ میں ستھاپت کر دیا بازار اور اُبھوگتاؤں کی ضرورتوں کو سمجھتے ہوئے آپ نیرنتر نئے پریयوک کرتے رہے جن کی سفلتاؤں نے آپ کو نئی اُنچائیوں پر پہنچا دیا آپ کو روڈ ٹرانسپورٹ کے کشتر میں کئی پورسکاروں سے نوازا جا چکا ہے اپنے پریشرم اور دھن سنکلپ کے بھوٹے آج اگروال ٹاکرز اینڈ موورز انڈسٹری میں اپنے لئے ایک الگ مقام حاصل کر چکی ہے بھارتی وائیو سینہ میں کام کرتے تھے سب سے پہلی بات اگروال بھارتی وائیو سینہ میں اپنے آپ بھائیو بڑی چبتکار ہے پھر وہاں کیا ہوا کہ آپ نے ٹوٹل کارکشیتر بدل دی انیس واسی میں جب میں نے بھارتی وائی سینہ جوائن کی تھی اس ٹائم ہی میرا ایک دماغ میں یہ تھا کہ میں پانت اور چھے سال ہی کروں گا ایک سوٹ ٹرم کروں گا it was well decided اچھا اچھا انیس و چھاسی میں میں نے بھارتی وائی سینہ میں اپنا جمعواری وی آر ایس لے کر چھوڑ کر اور پھر ایک ایسا دماغ میں تھا کہ کچھ ایسا کیا جائے جس میں ایک پہچان بھی بنے ساتھ کے ساتھ ایک آئی کن ڈیلیور ٹو دا سوسائیٹی پیتا جی کے پاس دو ٹرک تھے جب میں ایر فورٹ چھوڑنے کے بعد گیا پیتا جی نے کہا کہ یہ ٹرک سمال ابھی تو ساتھ کے کلک تھے ہیدر آباد میں ایر فورٹ سے وہ بھی ٹرانسفر ہو کر ہیدر آباد آگئے تھے ایک سال ڈیٹھ سال کے بعد ان سے ملنا ہوا تو بھلا کہ یہ کام کرو نا یہاں تو اتنا بڑا کیمپ ہے ہمارا ایر فورٹ سٹیشن کا ہیدر آباد میں اور ہر ہفتے کوئی نہ کوئی دو چیار اوپسٹر جاتے رہتے ہیں تو یہ دو ٹرک آپ ہمارے اس کیمپ میں گھر سمان کے لیے ایک زیادہ سے دوسرے کے لیے چھوڑ دوں گا یہ کام مل رہا تھا یہ تو بہت بڑیا کام ہے تو وہ کہتے ہیں ہماری باسہ میں جب مور پین وہاں مور گین تو ہم نے بھلا کہ اس سے بڑیا پینفل ایریا کوئی دکھائی نہیں دیا اور اس پینفل ایریا پر کام کرنا شروع کیا کہ ہم کیا بیسٹ کریں تاکہ اس انڈسٹری کو کھڑا کر دیں تو آج ہم 84,000 اوپیسر کا یا جنرل لوگوں کا ایک سال میں سامان تشیٹ کرتے ہیں پون جی کیسے arrange کی کیا پلان کیا دو ٹرک نے اچھے ریزلٹ دیا ہوں گے تب ہی تو آپ آگے بڑھے دو ٹرک تو ہمارے پاس تھے وہ تو ایک پیتا جی کے تھے اس پیتا جی کے دو ٹرک کے بعد ایک کپیٹل چاہیے جو آپ کو کچھ کام کرنے کے لیے کم سے کم کوئی بھی پیمنٹ دے گا دس پندہ دن کی ادھار ہوتی ہے تو ہم نے کسی طرح سے ایک دوست سے اس سے کیوں صرف ماتت چار ہزار روپے میں نے لیے ادھارے تو چار ہزار روپے کے ہم نے پہلے تو کچھ پرچے بل انوائز یہ چھپوائے اس میں سے دو تین ہزار روپے کے ہم نے کلینڈر اور پمپلیٹ چھپائے ڈیفینس کی کالونی کے جتنے جو پوش بوکس رہتے ہیں ان میں ڈالا کرتے تھے یہ فلائرز تھے اور اس میں انگچار کرتے تھے کس کا فون آئے گا قریبا پہلا جو مہینہ تھا ہمارا وہ نکلا پندرہ بیٹھ جا روپے کا ہم نے کام کیا تو اگلے مہینے پھر اور پمپلیٹ چھپائے تو اس طرح سے ہم نے کام کرتے گئے جس کا بھی کام کرتے تھے اس کے پاس بیٹھ کر یہ بولا کرتے تھے آپ کو کیا کیا تکلیف ہوئی وہ بتایا کرتا کام تو بڑیا ہوا یہ ہوتا تو اور اچھا ہوتا اچھا ہے تو ہمارے پاس ہمیز سا ایک چیز رہی جس کی بھی تکلیف ہے اس کو نو ڈاؤن کرو اس کو پرمیننٹ سولوشن کیلئے کیا کام کرے وہ کام کرتے تھے اس کے بعد دو ٹرک کے بعد تیسرا ٹرک کب لیا ہے ایک بینکر اسی طرح کہا کہ میں کسی کے پاس سے ٹرک کھیج کر لیا ہوں ہمارے اوفیس میں آکا بیٹھ گیا تو میں نے بلایا بتاؤ میں چاہتا ہوں کہ آپ چلاو تو ایک ساتھ دو ٹرک اور بڑھ گئے اچھا یہ نائنٹی ون میں دو سے چار ہو گئے نائنٹی فور میں ایک اور بینکر اس نے کہا کہ میں آپ کو دس پندر ٹرک دینا چاہتا ہوں تو اس کے بعد اس سے دس پیس گاڑیاں لی اور سال بھر کے اندر وہ ایک 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 کر کے گاڑیاں لیتے گئے بناتے گئے کرمچاریوں کو کیسے کہاں کہاں سے دے دیتے ہیں گاڑی والا جی پوچھنے والی ہے پھر فون رکھنے کے بعد بولتا ہے گاڑی لے کر جاؤ تو میں سوچا کی ٹرانسپورڈ میں چلتا ہوگا میرا جو کام ہے میں جب ہاؤسورڈ کا کام کرتا ہوں تو میں گوڈز کری نہیں کرتا میں اموشن کری کرتا ہوں تو اس کو ہم نے ٹارگیٹ کر لیا کہ اس کے جو بولنے کا جو جھوٹ کہو یا رونگ اسورنس اس کو منجیرو کرنا ہے بڑی مشکل سمجھاؤ باسن دیتے رہو لوگ ہامر لیتے میں نے پھر ایک دن گھر سے نکلا اور واپس آیا گیارہ بجے اور میں نے اس ٹائم پر دو دو روپے کیا پانچ پانچ روپے کے سٹامپے پر لے کر آیا پچیس سٹامپے پر سب کو میں نے کہا کہ آپ ایک کام کرو سٹامپے پر لے لو اس کو بھر دو تو جو جھوٹ بولے گا تو اس کا پاپ میرے کو میرے باپ کو میرے بچے کو میرے ماں کو لگے گا سر یہ ہم جھوٹ تو بولو گی نہیں تو پاپ تو لگنا ہی نہیں ہے تو اس پچیس آدمی سے کیول ایک آدمی نے بھرا بیس پرسنٹ اس کا انکریمنٹ کر کے کہا کہ یہ میرا کیمین ہے اگلے دن سبھی لوگوں نے لکھ دیا اور میری جھوٹ جیرو ہو گئی اس دن کے بعد اور وہ ہی ہے کہ میرے کلائنٹوں کا اگراب بڑھتا گیا میں آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا آپ ہی مجھے بتا رہے تھے زیرو کر دیا تھا اس لاؤس کو جو 42,000 کروڑ کا ہوتا تھا ہمارے ہندوستان میں جب میں نے سٹڈی کی جب آپ نے دیکھا کہ کچھ پروڈکٹ فیل ہو گئے کھانے کے آئیٹم جگہ جگہ بدنام ہو گئے اور کتنا ڈم کر دیا گیا تو میں نے سوچا کہ یہ خراب کیسے ہوا یا پروڈیکشن خراب تھا تو ہمارے ٹرانسپورٹر میں کیا ہوتا ہے جیسے میں کوئی بھی مال بھر لیتا ہوں کسی بھی گاڑی میں تو میں جس فیکٹری میں جاتا ہوں فیکٹری میری ریلیابلٹی کے اوپر گئی ہاں گاڑی آ گئی اور ہم بھی ٹرانسپورٹر کسی تھرڈ پارٹی سے گاڑی لیتے ہیں تو میرے کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ گاڑی دو گھنٹے پہلے کیا لے کر آئی تھی سپوس کرو وہ گاڑی یوریا لے کر آئی تھی یوریا خالی کر دیا بھرنے کے بعد اس نے چوکلیٹ بھر لی یا اس نے کھانے کا سامان بھر لیا یا بسکٹ بھر لیا اب وہ تو آرام سے بسکٹ والی فیکٹری اس میں گاڑی میں بھر کر لوڈ کر کر چھوڑ دیتی ہے اب بتاؤ جس گاڑی میں کچھ دیر پہلے یوریا آئی اس میں مکھانے کا سامان لے کے جاتا ہوں اور پھر کسی ڈیلیوری کر کر کئی کنجومر کھائے گا تو اس کے پیٹ میں درد بھی ہوگا جست بھی لگیں گے سیمپل چیک ہوگا تو بولے گی جس میں تو مل آؤڑ کر دیا تو یہ اکثر ہمارے ٹرانسپورٹروں میں ہوتا تھا تو میں نے بھلا کہ یہ تو کبھی میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے کیا کیا کہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے کنٹینر بنا دیے ہر ٹائپ کے وہ بنا دیے پورٹیبل جب بھی کوئی گاڑی جائے گی وہ اس میں مال بھریں گے کنٹینر ہی کیری ہوگا کنٹینر ہی اترے گا تو ٹرک ہے اس سے چھٹکارہ مل گیا ہم کلائنٹ کو کہا کہ آپ کا کتنا مال ہے دو ٹن دو ٹن کے ہی سائز کا میرے سے کنٹینر لو دو ٹن کا ہی کرایا کرو اس کے چابی لگاؤ ترہ لگاؤ چابی جیب میں رکھو کوریا سے چابی بھیج دو یہی دو ٹن کا میرے گوڑاون میں آئے گا اس کو بولتے ہیں انٹرچ انسین نہ تو ہمارے آدمی ٹچ کرتا نہ دیکھتا بگر سامان اس کا پورے ایکسکلوسیو جاتا ہے تو یہ سکیم آج ہم نے لانچ کر دی اور آج ہمارے پاس اس کے لیے قریبا دو ہزار کنٹینر بن چوکے وی آر گئن تو بہت بڑی لوسٹی انڈسٹری کو یوٹن کرے گی اور جو لوس ان ٹرانزیٹ ہے اس کو زیرو کرے گی ویژن کمائنڈ میند ویژن ہارڈ ورک اور پلاننگ وہی سفلتا کا منتر ہے سی کرٹ ہے بزنس کا اس ٹائم فور اشورٹ کمرشل بریک کمرشل بریک کے بات جب لوٹیں گے تو ہم رمیش اگروال جی کے ایک سہیوگی سے بات کریں گے انہیں آمنتر کریں گے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بری انہوں نے مجھے کہا کہ ائر فورس میں جانا چاہتا ہوں پہلے ستھان پر آ کر کہ ان کا چین ہوا تو یہ ان کی یوگتہ کا ہی ایک پریچائق میں مانتا ہوں میں ان کو مین ویژ ویژن اینڈ میشن ایسا کہا کرتا ہوں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے زی میڈیا کی اس خاص پیشکش میں جس کا نام ہے ریلائنس کمرشل فائننس پس سے کامیابی گئی اب اس سیگمنٹ میں میں آمنترت کرنا چاہتا ہوں یہاں شری جگدیش مطل جی سواگت ہے آپ کا جگدیش آئیے آئیے سواگت ہے آپ کا یہ پہلی بار کب ملنا ہوا آج سے لگ بھک تیس سال پہلے ان کے پیتری گاؤں میں میں رسس کی کام کے لیے جاتا تھا تب یہ دسوی میں پڑتے تھے جی وہاں میرا ان کا پہلا پریشیہ آیا پڑھائی میں اگرنی رہے پڑھائی میں اچھے اور اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی پڑھائی میں مدد کرنا یہ بھی ایک ان کی وشیش بات رہی جی آپ کو ان کی وشیشتاؤں کا پتہ لگ گیا تو انہوں نے آپ کو سوچت کیا کہ میں دیش سیوہ میں جا رہا ہوں انہوں نے مجھے کہا کہ ائر فورس میں جانا چاہتا ہوں اور پھر امبالا میں بھرتی ہو رہی تھی پہلے ستھان پر آ کر کے ان کا چین ہوا تو یہ ان کی یوگتہ کا ہی ایک پریچائق میں مانتا ہوں آج ان کی سفلتہ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیسا لگتا ہے میں ان کو من ویڈ ویژن اینڈ میشن ایسا کہا کرتا ہوں اور اس میں جب یہ ائر فورس سے لوٹ کر کے آ رہے تھے جو کچھ ان کو ملا وہ لگ بھگ ایک 5 پرتیشت اپنا واپسی کا کرایا رکھ کر کے اور شیش سارا پیسا وہیں کی وہیں ملٹری کے ویل فیر کے کام کے لئے دے آئے مطل صاحب بہت ہی آنند آیا آپ دونوں مہانو朋友 سے بات کر کر سریعا پر اس لیے کہ ماحول بدل گیا ہے تن سمرپت من سمرپت اور یہ جیون سمرپت چاہتا ہوں دیش کی دھرتی تجھے کچھ اور بھی دوں کیا دوں کہ ماں تمہارا رن بہت ہے میں اکنچن ماں تمہارا رن بہت ہے میں اکنچن کن تو پھر بھی کر رہا اتنا نویدن تھال میں لاؤ سجا کر شیش جب کر دیا سوکار لینا یہ نم讞 گانہ ارپت پراہ ارپت رکت کا کنکن سمرپت چاہتا ہوں دیش کی دھرتی بھی تجھے کچھ اور بھی توں آتی آنند انگریزی میں سننا چاہو تو if you cannot serve your motherland if you know what is a patriot then read about George Washington we will be back after shop commission ایک تو ہوتا transportation business اس کے اندر logistics اور logistics میں super specialization household transportation جس میں ان کی almost monopoly ہیں سواغت ہے آپ کا زی میڈیا کے اس خاص پیشکش میں جس کا نام ہے Reliance Commercial Finance قصے کامیہ بھی آج کی کتھانائک شریرمیش اگروال جی اور اب سمیہ ہے ایک financial expert کے روبرو ہونے کا بڑے اخلاق کے ساتھ بہت پریم کے ساتھ آمانترت کرنے جا رہا ہوں Reliance Commercial Finance کے Chief Marketing Officer and Chief Risk Officer Shri Sanjay Aatle Saar سواغت ہے Sanjay جی Thank you so much یہ inspiring تحانی Thank you sir so nice to meet you what is your first impression I was spellbound exactly the same I was spellbound too I'm so inspired by what he said really and salute to you the way you express yourself انہوں نے چیز بہت clearly establish کر دی there's no shortcut to success so there's no shortcut to success بہت clearly مجھے وہ سمجھ میں آیا دوسرا ایک دم noteworthی چیز جو میں نے دیکھا وہ innovation اتنے type کے innovation انہوں نے کیا ہیں اپنے business میں amazing تو آج ہم modern businesses میں MBA کر کے لوگ آتے ہیں اور innovation کی بات کرتے ہیں یا Chief innovation officer ہوتے ہیں کمیوں میں پر انہوں نے جو innovation کیے چاہے وہ چھوٹی سی چیز چھوٹی سی چیز ٹرک کو modify کرنا یا containers کیوبز لے کے آنا مجھے اس سے بہت interesting innovation ایک stamp پر انہوں نے بینہ کسی formal degree اس کے بہت اچھا کام کیا ہے اسی لئے آج یہ business اتنا بڑا ہوا ہے successful ہوا ہے ایک تو ہوتا ہے transportation business اس کے اندر logistics اور logistics میں super specialization household transportation جس میں ان کی almost monopoly ہے تو وہ صرف quality innovation trust in customer honesty جیتنی چیزیں میں بولو کم ہے وہ سب دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ہاں جس مقام پہ آج پہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے hard work کر اور بہت لمبے سمیے تک کام کر کے ارجید کی ہے ندرادان کیا ہے concept ندرادان ہم نے جب دیکھا کہ 26 ڈرائیوروں کی نیند پوری نہیں ہوتی چھوٹے سگھڑ کا ٹوڑا لیا 500 چیار پائی 500 پنکھے 500 کمبل 10 نائی کی دکانے 2 واسنگ مسین ایمبولنس 200 گاڑیوں کی پارکنگ کی ویستہ کری اور کہا کہ ڈرائیور بھائی یہ ساری چیز آپ کے لیے فری ہے مگر ایک کنڈیسن پہ کہ میں 6 سار بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے میں انوروط کروں گا سنجے جی سے کہ یہ ممنٹو آپ رمیش اگروال جی کو پریزنٹ کریں دیکھا آپ نے ویٹنس کیا یہ جلوہ تھا سپیکٹک آپ بھی ایک سپھل ادیمی بن سکتے کر سکتے ہیں اپنے سپنوں کو ساکار ضرورت ہے بس افسر کو پہچان چلنے کا سمجھ ہو گیا ہے لیکن کبھی کبھی جب ایسے اگروال صاحب جیسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو جیون میں ایک ادبھت اوجا کا سمچار ہوتا اینرڈی آج ایسا ہی ہوا اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی آپ سے اس شو میں جس کا نام ہے ریلائنس کمرشل فائننس کس سے کامیابی کی آپ بھی بن سکتے ہیں ہمارے کتھانا اپنی کہانی بھیج دیجے ہمیں سکرین پر دی گئی ایمیل آئی ڈی پر